بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے جائے کہ انگسائیٹی کیا ہوتی ہے اور سوشل انگسائیٹی سے کیا مراد ہے تو میں نے پیشل وی لاغ میں بھی ذکر کیا کہ جو سوشل انگسائیٹی ہے اس میں جب بنیادی کامپوننٹ ہے یا بنیادی جو نکتہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ اس سے جو کہ جو شکار لوگ ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے مریضوں یہ بھی آپ ضروری ذہن میں رکھیں جب ہم سوشل انگسائیٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا قدر مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مجیزوں کی بات کر رہا ہوں یہ انسان کی پرسنالیٹی کا حصہ بھی ہوتی ہے تو اس کے جو شکار لوگ ہوتے ہیں ان میں آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے آپ آنکھ سے آنکھ ملا کر جب ہم بات نہیں کر پائیں گے تو پھر ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے سوچوں کا جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں نیگٹیف سیلف ایویلویشن یعنی میں اپنے آپ کو کرٹیکل ہو جاؤں گا سینیکل ہو جاؤں گا اپنی ذات کے رہے کیوں میں بات نہیں کروں گا کہ جب میں آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی مجی سے میں آپ سے بات کر پا رہا ہوں اگر میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں یا میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں تو اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ مجھے لگے گا جب بھی میں بات کروں گا کہیں میرے والدین نہ ناراض ہو جائے کہیں میرے والد صاحب ناراض نہ ہو جائے کہیں میری والدہ نہ ناراض ہو جائے کہیں میرے استاد صاحب ناراض نہ ہو جائے کہیں میرے باس ناراض نہ ہو جائے اب یہ جو کہیں کہیں ہے نا یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے اس کو فیر کہتے ہیں فیر آف اننون کہنی ایک ایسا خوف جس کا کوئی نام نہ ہو اب اس کی وجہ سے اس یہ انگزائیٹی جو ہے سوشل انگزائیٹی یہ پوری پرسنالیٹی کو خراب کرتی ہے اور اس کی وجہ سے کمیونکیشن سکیلز بھی خراب ہوتی ہیں جب میں آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تو میں جو پڑھا ہے میں نے بیان کیسے کر سکوں گا میں اگزائم میں کیسے پرفارم کر سکوں گا میں اپنے پروفیشن میں کیسے ایکسل کر سکوں گا میں جو کام کر رہا ہوں اس کو اظہار کیسے کر سکوں گا اپنے سینئرز کے سامنے جب میں بات ہی نہیں کر پا رہا ہوں تو یہ سمجھنا ضروری ہے ہم اس کے علاج کے پر بھی بات کریں گے پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے لیکن یہ سوشل انگزائیٹی کا میجر کانسپٹ ہے انگزائیٹی کیا ہے انگزائیٹی کا لوگوی معنی ہے اس طرح بے چینی بے چینی کس طرح کی ایک عجیب سا خوف جس کا کوئی نام نہ ہو اب سوشل انگزائیٹی میں آپ دیکھیں ایک خوف ہے کہیں میں ایسے نہ کرتوں کہیں ایسے نہ ہو جائے ہائے کہیں یوں ہو گیا تو اگر اس طرح ہو گیا تو اب یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے تو اس کے بعد جو کیفیات شروع ہوئی وہ سوشل انگزائیٹی ہے اور سیعتم خود اعتماد کی کمی ہو گئی دیپریشن ہے ہمت نہیں ہے حوصلہ نہیں ہو رہا بندہ تھکا تھکا سا ہے اسی طرح انگزائیٹی کو اگر میں براڈر کلسٹر میں کہوں کہ انگزائیٹی کیا ہے ایک ایسا خوف ہے جس کا کوئی نام نہ ہو اب انگزائیٹی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آتی ہے تو اس کی ساری علامات یا زیادہ تر علامات جسمانی ہیں لیکن یہ مرض لیکن یہ جو کیفیت ہے یہ ذہنی ہے اور اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے اس کو میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جسمانی کیفیات کیا ہیں اب آپ شروع ہو جائیں سر میں درد ہونا پٹھوں میں کھچاؤ تناؤ دردے میدہ تبخیر میدہ گیس کا گولہ عجیب قسم کے ٹکارے عجیب قسم کی کیفیات بے خوابی نیند کا ناہنا حصہ جڑ چڑھا بنے اب یہ ساری کیفیات اور کمزوری جس میں تمام طرح کی کمزوری ہیں شاملے ہیں یہ تمام انگزائیٹی کی علامات ہیں جس میں بلڈ پریشر بھی فلکچویٹ کرتا ہے اب اس کی تمام علامات جسمانی ہیں لیکن یہ مرض ذہنی ہے کیسے تو میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک شورٹ سی آپ کے سامنے پکچر رکھ دیتا ہوں اور یہ آج کی ویلوگ صرف سمجھانے کے لیے اس میں میں کوئی پریونشن پر بات نہیں کر رہا ہوں اس کے بچاؤں پر بات نہیں کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک امارت ہے اور اس کا ایک گراؤنڈ فلور ہے اور ایک ٹاپ فلور ہے اور ایک درمیان میں میڈل فلور ہے آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو گراؤنڈ فلور ہے یہ جسم ہے اور یہ جو ٹاپ فلور ہے یہ ذہن ہے ذہن سے کیا مراد ہے جہاں سوچے پڑی ہیں جس پہ ہم نے بات کی جہاں گریٹیکل ڈائلاؤگ ہوتے ہیں جہاں سوال اٹھتے ہیں جہاں لوجیکل ریزننگ ہے جہاں دلائل ہے جہاں ڈسکشنز ہیں جہاں ذہن مختلف قسم کے سوالات اٹھاتا ہے تو یہ دماغ ہے جس کی بیس پر انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ جسم ہے اب یہ ذہن کا جسم کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ میڈل کا جو فلور ہے اس کے تھرو ہے اور یہاں کیا پڑے ہیں یہاں ایموشنز پڑے ہیں یہاں جذبات پڑے ہیں یہاں انگزائٹی پڑی ہیں یہ ہے میڈل فلور اب میڈل فلور درمیان میں ہے دماغ کے اور گراؤنڈ فلور جو جہد جسم ہے اس کے درمیان ہے اب میڈل فلور پہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ لفٹ ہے جو ایک وقت میں یا تو اوپر جا سکتی ہے یا نیچے جا سکتی ہے تو جب بھی کوئی ایسی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے جس میں خوف کا انصار آج ہے مثلا اور خوف سے مرادی ہے کہ فیئر آف انو ایک ایسا خوف جس کو نام نہ دے سکے اور یہ خوف عموماً ایسی کنڈیشنز میں آتا ہے جہاں ہمارا باستہ آثورٹی سے پڑھا ہو انجان کیفیات ہو جس کے بارے میں ہم پریڈکٹ نہ کر پا رہے ہیں تو ایسی کوئی سیچویشن ہو اگزیم ہے وای واہ ہے انٹرویوز ہیں جہاں ہم نے پرفارمنس دکھانی ہے اب یہاں ایموشنز ہیں یہاں ایموشنز ہیں یہاں جذبات ہے اور جہاں جذبات ہیں وہاں انگزائیٹی ہے اور جو ہی ایموشنز سٹیمولیٹ ہوں گے ایکٹیو ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انگزائیٹی ایکٹیو ہوتی ہے اور جو ہی انگزائیٹی ایکٹیو ہوتی ہے تو اس کا رابطہ میڈل فلور کا لور فلور سے ہو جاتا ہے گراؤنڈ فلور سے ہو جاتا ہے اور جسم کے مختلف چیزیں جو ہیں وہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اس لئے کہتے ہیں انگزائیٹی کی کیفیت ایسی خطرناک ہے جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ جو میڈل فلور ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے گراؤنڈ فلور سے تو اپر فلور کی جو سٹوری ہے وہ لہدہ ہو گئی جہاں سوچ سمجھ پڑی ہے تو اس لیے انگزائیٹی میں کہا جاتا ہے ٹھہراؤں تدبر رکنا ٹھہرنا جن لوگوں نے یہ سیکھ لیتے ہیں یہ سیکھنے سے آتا ہے یہ بھی ہم آگے بات کریں گے یہ سیکھنے سے آتا ہے جو لوگ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ٹھہراؤ لائے جائے کیسے رکا جائے اور جو لوگ اپنی سوچوں کے کام کرتے ہیں جو لکھتے پڑتے ہیں جو اچھا سنتے ہیں اچھی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اچھی بات سنتے ہیں اچھی ان کے احباب ہیں ہلکا احباب ہیں اس طرح کے لوگوں میں جنہوں نے اپنی ٹریننگ حاصل کی ہوتی ہے ان کی سوچ کی نرچرنس ہو جاتی ہے یعنی سوچ کی آبیاری ہو جاتی ہے تو وہ سوچ کی آبیاری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو انگزائیٹی بھی آتی ہے جسم کی علامات بھی ایکٹیو ہوتی ہیں لیکن ساتھ ہی سوچ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور سوچ کور کر لیتی ہے انگزائیٹی کو ڈومینیٹ نہیں کرنے دیتی اس کو غالب نہیں آنے دیتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کہتا ہے کوئی نہیں یہ وقتی طور پر ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ان اللہ مات صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کیا ہے ٹھہرا ہو رکنے کا نہ ہو رک جانے کا نہ ہو انگزائیٹی کیا ہے جلد بازی ایموشن آیا اور فورن ایکشن باڈی یہ میں فورن کروں گا مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے مجھے فورن جائیے انگزائیٹی ٹھہرا ہو گیا رکھ شکل جائیے ذرا ایک منٹ بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے سوچ سوچ کہتے ہیں نہیں ذرا تحمل بھائی جانے رک جائے اس گیٹ ہونا ایسے نہیں کھولنا ہے آرام سے آرام سے کھولتے ہیں پھر بات کرتے ہیں تو یہ ہے انگزائیٹی تو اس لئے اس کا تعلق جو ہے جسم کے ساتھ ہو جاتا ہے اس لئے انگزائیٹی کا مریض میدے کا علاج کرا رہا ہے پٹھوں کے کچھاؤ تناہوں کا علاج کرا رہا ہے کمزوریوں کا علاج کرا رہا ہے اس کا کرا رہا ہے اس کا کرا رہا ہے لیکن اس کو سیرہ ہی نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا کیونکہ انگزائیٹی دماغ میں پڑی ہے جب تک وہاں سے چیز ٹھیک نہیں ہوگی جب تک وہ سوفٹ ویئر ٹھیک نہیں ہوگا تب تک نیچے کی فنکشننگ ٹھیک نہیں ہوگی ٹھیک کہاں سے ہونا ہے دماغ سے تو یہ ہے آج کی جو میں نے کوشش کی ہے اس ٹاک کے اوپر بات کرنے کی کہ جو اس طراب ہے جیسے ہم انگزائیٹی کا نام دیتے ہیں وہ کیا ہے اور اس کی جسمانی علامات ہیں کیوں ہیں اور اس میں آپ کو ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے جو انسان میں اور جانور میں فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ایک اپر فلور بنایا ہے جہاں دماغ اور سوچیں رکھتی ہیں جانور میں ایسے نہیں ہیں جانور میں صرف میڈل فلور ہے اور لور فلور ہے یعنی جسم ہے اور ایموشنز ہے جب ایموشن آیا تو اس نے وہ کر گزرنا ہے اللہ نے انسان کو جو ڈیفرنس ڈالا ہے جو اس کو دوسرے سے علیدہ کیا ہے جو اس میں تفریق ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سوچنا سمجھنا ادراک کرنا فکر کرنا فکر کرنا جانتا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ رکنا ٹھہراؤ جانتا ہے اسے سبر کی تلقین کی گئی ہے اور یہ کیسے آئے گا یہ ٹریننگ سے آئے گا ٹریننگ کیسے آئے گی یہ ہلکہ احباب میں آئے گی یہ ساتھ ازہ سے آئے گی یہ والدین سے آئے گی یہ میرے اٹھنے بیٹھنے سے آئے گی یہ میری ٹریننگ سے آئے گی میں کونسی چیزیں دماغ میں ڈال رہا ہوں کونسی نہیں ڈال رہا ہوں میرا فلٹر کیا لگا ہوا ہے یہ میری وہاں سے آئے گی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انگزائیٹی کلر ہے اور وہ پورے جسم کا بیڑا گر اور ایک دن یہ سٹڈیز ہیں کہ انگزائیٹی کا مریض کو ایک دن ہو ہی جاتا ہے ایک دن وہ بلڈ پریشر کا مریض بن ہی جاتا ہے ایک دن اسے دل کا آرزہ ہو ہی جاتا ہے ایک دن اسے واقعتن شگر ہو ہی جاتی ہے کیونکہ وہ پانچ سال تک بھی اگر ٹیسٹ کرا کرا کے یہ دیکھتا رہے کہ کہیں مجھے شگر تو نہیں ہے بلڈ پریشر تو نہیں ہے فلانا مسئلہ تو نہیں ہے فلانا مسئلہ تو نہیں ہے سیڈی سکین کرا لو یہ کرا لو تو اس کے کچھ عصے کے بعد وہ واقعتن اس کا مریض بن جاتا ہے کیوں بن جاتا ہے کیونکہ دماغ سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے رہتے ہیں جو باڈی کو کہیں نہ کہیں خراب کر دیتے ہیں تو اس لیے انگزائیٹی کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے انگزائیٹی کو منیج کرنا بڑا ضروری ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور آپ اسی طرح ہمارا ویلوگ دیکھتے رہی ہے اپنی رائے ضرور دیں کمنٹس دیں فیڈبیک دیں اس سے ہم بہت اچھی چیزیں ہیں ہماری ذہن میں بھی ہماری اپر سٹوری میں بھی ہم کنسلٹ کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہم بہتر کر سکے اور آپ لائک کریں اور اسے سبسکرائب کریں اس سے ہمیں انکریجمنٹ ملے گی اور ہم آپ کے لئے اور بہتر کانگ کرنے کی کوشش کر پائیں گے تینکیو جزاکر